کیا آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر کے بعد دنیا کا سب سے بڑا تانہ شاہ کسے مانا گیا ہے؟ اور کیا آپ ایک ایسے تانہ شاہ کے بارے میں جانتے ہیں جسے دھوکے سے بلا کر اس کی پریمکہ کے ساتھ اس کو گولی مار دی گئی؟ ہٹلر کے دور میں اگر جرمنی پر ہٹلر کی تانہ شاہی تھی تو مسولینی نے اٹلی پر اپنی تانہ شاہی بنا رکھی تھی۔ اپنی تانہ شاہی کی بدولت بینیٹو مسولینی نے اٹلی پر لگ بھگ 20 سالوں تک نرنگ کو شاسن کیا تھا۔ حالانکہ مسولینی ہٹلر کے طرح قرور تو نہیں تھا لیکن اپنی تانہ شاہی کے دم پر اس نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ چلیے ویڈیو میں آگے کی طرح بڑھتے ہیں۔ ہٹلر کی طرح ہی بینیٹو مسولینی کی تانہ شاہی بھی اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ آئیے آپ کو وشو اتحاس میں انکت ککھیا تانہ شاہبے سے ایک مانے جانے والے بینیٹو مسولینی کے جیمر کے بارے میں وشتار سے بتاتے ہیں۔ آپ کو بتا دے کہ مسولینی کا جنم 29 جولائی 1833 میں اٹلی کے اتر پوربک شیطر میں ہوا تھا۔ مسولینی کے پتا علیہ سندرو مسولینی پیشے سے لوہار تھے اور ماں روسا مسولینی ایک سکول میں ادھا پکا تھی۔ مسولینی کے پتا نے اپنے بیٹے کا نام بینیٹو، میکسکن سدھاروادی راشترپتی بینیٹو جواریزہ کے نام پر رکھا تھا۔ بینیٹو اپنے تین بھائی بینوں میں سب سے بڑے تھے۔ بچپن میں مسولینی کا ادھکتہ سمیں اپنے پتا کے لوہاری کام میں مدد کرنے میں بیٹھتا تھا۔ مسولینی پر بچپن سے ہی اپنے پتا کا بہت پرباہو تھا جو سدھاروادی لوگوں سے جڑے ہوئے تھے۔ تھوڑا بڑا ہونے پر مسولینی کو ایک بورڈنگ سکول میں بھیج دیا گیا جسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ تانہ شاہ کے پتا کے پاس روجگار کا کوئی بڑا ضریا نہیں تھا۔ اسی کے چلتے بینیٹو مسولینی کا بچپن بڑا کٹھنائیوں سے بھرا تھا۔ اسی ستیتی میں انہوں نے پرکشائیں اترڑ کی اور پڑھائی پوری کر کے ادھاپک میں ڈپلومہ حاصل کیا تھا۔ ادھاپک میں ڈپلومہ پرابت کرنے کے بعد ایک ورش تک انہوں نے ادھاپک کا کارے کیا لیکن بعد میں انہوں نے ٹیچنگ سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن اتنی مصیبت کے باوجود بھی اس کم عمر کے لڑکے نے ہاں نہیں مانی اور وہ دھیرے دھیرے اپنے قدم آگے بڑھاتا رہا۔ مسولینی ایک سمرپیت سماج وادی ویچاروں کا بیقتی بن گیا تھا اور وہ سوچزن لینڈ جا کر بس گیا۔ سوچزن لینڈ میں مسولینی نے الگ الگ کام کیے لیکن انہیں کو اس تھائی کام نہیں مل پا رہا تھا لیکن بعد میں پترکار کے روپ میں انہوں نے خیاتی پرابت کر لی تھی۔ اٹلی سماج وادی اندولن میں سکڑی روپ سے رہنے کے قارن وہ ایک کشل وقتہ اور جنا اندولن کے روپ میں بھی پرباوی ہونے لگے تھے۔ اور اب انہیں دیش کی عام جنتہ بھی جاننے اور پہچاننے لگی تھی۔ اسی قارن بینیٹو مسولینی کو انیس سو تین میں ایک بار گرفتار بھی کر لیا گیا اور اسے کچھ سمیں کاراگار میں بھی بیتانا پڑا تھا۔ ایسے میں دو سپتہ تک جیل میں رہنے کے بعد رہا ہوتے ہی وہ واپس اٹلی آ گیا اور سینہ میں بھرتی ہو گیا جو کی انیوارے روپ سے دو ورس کی راشتری سیوہ تھی۔ پرنتو مسولینی سو بھاؤ سے ہی کرانتکاری تھا۔ اسی لیے جب وہ سینہ کی سیوہ کر کے واپس لوٹا تو اس نے پنہ راجنیتک اندولن وپترکاریتہ میں بھاگ لینا شروع کر دیا۔ پرنام سوروپ ایک بار پھر بینیٹو مسولینی کو گرفتار کر لیا گیا اور اس بار اسے کافی لمبے سمجھ کے لیے جیل میں جانا پڑا تھا۔ اتنا ہی نہیں بعد میں بھی اسے بار بار لگاتار گرفتار ہوتے رہنا پڑا تھا۔ پرنتو اتنے عرصے سے اس کی خیاتی ایک اٹیلین سوشلسٹ کے روپ میں ویاپک ہو گئی تھی۔ اور ایسے میں یہ تانہ شاہ دھیرے دھیرے عام جنتہ کے دلوں میں اپنی ایک خاص جگہ بناتا جا رہا تھا۔ مسولینی پر پرتیبھا کا اتنا چمتکار تھا کہ اس کے سمپادن کال میں اور اس کے نیردیشن میں سماچار پتروں کی پرسار سنکھیا دوگنی ہو چکی تھی۔ ایسے میں آپ خودی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تانہ شاہ کتنا اچھا وقتہ تھا۔ آپ کو بتا دے کہ یہ تانہ شاہ آبانتی سماچار پتر کا قرآنتی کاری پادکی لکھتا تھا۔ انہی پترکاؤں کی بدولت اس نے اٹلی کی ویدیش نیتی کا بیروت کیا تھا۔ جس کے آدھار پر اٹلی نے سویم کو پراثم وشبی یدھ میں شامل کر دیا تھا۔ پرانتھو بعد میں اس کے ویچاروں میں تھوڑا پریورتن ہوا۔ اس کا وشواز تھا کہ پونجی واد کو سماپ تک کر کے ساماجک پریورتن ہو سکتا ہے۔ اسی لئے اس ستھیتی کو پریورتی کرتے ہوئے اس نے یدھ میں اٹلی کے بھاگ لینے کا سمرتن کر دیا تھا۔ اس سمیہ پر ساپ دیکھا جا سکتا تھا کہ اس تالہ شاہ کے ویچار تیجی سے بدل رہے تھے۔ اور بدلتے ویچاروں کے ساتھ ساتھ تالہ شاہ کی زندگی میں بھی کافی زیادہ بدلاوائے۔ دوستو آپ کو بتا دے کہ مسولونی سوٹنطر ویچاروں کا تھا۔ اسی کارن اس نے سوشلسٹ پارٹی اور اخوار سے تیاک پتر دے دیا تھا۔ اس کے بعد وہ فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ پرانتھو ٹریننگ کے دوران گھائل ہو جانے سے اس کی سمائے پرتبندت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سن 1918 میں جب مسولونی یدھ سے لوٹا تو اس سمیں اس کے ویچار پوری طرح بدلے ہوئے تھے۔ اس سمیں وہ پوری طرح سماجباد کا ویروہدھی ہو گیا تھا۔ اب اس کا وشواس تھا کہ سرو شکتی سمپنے سرکار جو ایک ویقتی دوارہ سنچالت ہو جس کو چلانے والا ارجامان اور نرمو ہی ہو وہی صاف ستھرہ شاسن دے سکتا ہے۔ سن 1919 میں مارچ میں ملان کی ایک سبحہ میں انیک سماجبادی کرانتھکاری یدھ میں بھاگ لینے والے سینکوں کو مسولونی نے سنگٹھت کیا۔ یہ اٹیلین کومبیکٹ سکویٹ لیگ تھی جس کا لکش وشو میں فاسیزم لانا تھا۔ مسولونی نے اٹلی کی راج نیتی میں ایک پرباہ اور شالی شکتی کے روپ میں نیا پریوک کیا جس کا لکش جن مانس میں فاسیزم کے ویچاروں کو پیروڑنا تھا۔ دوستو اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو بتا دے کہ اس میں فاسیو شبد یونین یا لیگ کو کہا کرتے تھے۔ اور اس سمے پر بینیٹو مسولونی کے ویچاروں کے سمرتھک کالی شرٹ پہنٹے تھے اور راشترو وادی انٹی لیویرین کو سماجباد بیروت کے آدرش کو اپناتے تھے۔ وہ دستے بنا کر سامنے وادیوں اور یونینوں کی ہڑتالوں کو روکنے کا کام کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے مسولونی کے ویچاروں کو گتی ملی اور اس کے سنگٹھن نے وشال روب دھارن کا لیا۔ خاص طور پر مسولونی اٹلی کے گرامیر شیطروں میں لوکپری ہو گیا۔ اس کی بھاشن کلا آسادھارن تھی جس نے اسے جن نائک بنا دیا تھا۔ اس کے نیترتوں میں اٹلی میں راشترو واد چرم سیما پر پہنچ چکا تھا۔ مسولونی کو کسانوں اور گرامیر شیطروں کے مدھ ورگی سماج پر پورا پورا سمرتھن مل رہا تھا۔ سن انیس چودہ میں پراثم وشویدھ چڑھنے کے سمیے ہی مسولونی نے یہ ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ اٹلی کو نسپکش رہنا چاہیے۔ مسولونی ایک فاسی وادی تھا۔ اس نے اٹلی کی اراجک شتیتی، آرثک سنکٹ اور سوچنی دشا کا لاب اٹھانے کے دیش سے ملن شہر میں نیشنل فیسسٹ پارٹی فاسی وادی دل کی ستھاپنا کی۔ ایسے میں پراثم وشویدھ کے بعد بھی وہاں آکوشل سرکار کا شاسن قائم رہا۔ اس سمیے پر سرکار کی یوگتہ اور آکوشلتہ کے کارڑ سمپورڈ اٹلی میں آسنتوش اور شوبھ بیابت ہو گیا تھا۔ اٹلی کے دینی دشا کا لاب اٹھا کر بینیٹو مسولونی نے وہاں پر فائٹنگ بینڈ کی ستھاپنا کی لیکن یہ دل آدھک شکتی گرہن کرنے میں آسفل رہا تھا۔ فیسسٹ دل کی ستھاپنا کر کے مسولونی نے دیش کے آسنتوشت ناگر کو بھو سوامیوں اور پونجی پتیوں کو اپنی اور ملا کر انہیں بھوش کے سنہرے سپنے دکھائے۔ اور ان کی سہان بھوٹی پرک اس نے سامنے وادی سنکڑ دور کرو کا نعرہ لگوایا اور ہڑتالیوں کا دمن کرنے میں سرکار اور پونجی پتیوں کی ساہتہ کنش شروع کر دیا تھا۔ اس کارے سے اس کے سمرتکوں کی سنکھیہ ہزاروں میں ہو گئی۔ انیس سو انیس میں اس دل کے نرمان کے سمیں فیسسٹ سدستیوں کی سنکھیہ ستارہ ہزار تھی۔ وہیں تین سال کے اندر انیس سو اکیس میں بڑھ کر پانچ لاکھ ہو چکی تھی۔ انیس سو اکیس کے چنابوں میں فیسسٹوں کو آشتر چنک سفلتا پرات ہوئی۔ جس کے بعد فیسسٹ دل دن پراتیدین پرگتی کی اور بڑھنے لگا تھا۔ راشتری گورب اور راشتری سمان کے نام پر مسولنی اٹلی کا ایک راشتری نیتہ بن گیا۔ شیگری اس نے سشستر دل بنا کر سامی وادیوں پر بھی آخرمن کر دیا۔ اس نے سامی وادیوں کو نشٹ کرنے کے لیے انیک آتنک کاری کارے کیے تھے۔ انیس سو بائس میں بینیٹو مسولنی نے ستہ پر ادھیکار کرنے کے لیے نیپلیس میں فیسسٹ پارٹی کی وشال صبح آئیوجد کی جس میں چالیز ہجار سشستر سویم سیوک جمع ہوئے تھے اور اسی سب ہمیں مسولنی نے گھوشنہ کی یدی تتکالین اٹلی کے سرکار فاسسٹ دل کے ہاتھوں میں دیش کا ساشن بھار نہیں سومتی ہے تو روم پر اکرمن کر دیا جائے گا۔ ایسے میں 28 اکٹوبر 1922 کو اٹلی کے سویم سیوکو جو کالی کمیز پہنتے تھے اور ہتھیار رکھتے تھے کے ساتھ مسولنی نے روم میں پرویش کیا۔ فیٹا کی سرکار نے سمرارٹ وکٹر 33 سے فاسسٹوں کے وردھ کارواہی کرنے کی اپیل کی پرنتو سمرارٹ نے اس کی اپیل کو سویکار نہیں کیا۔ اس نے شانتی اور سووی اوستہ کے لیے مسولنی کا سمرتھن کرنا ہی اچھی سمجھا۔ اس نے بینیٹو مسولنی سے بھیٹ کی اور اسے اپنا پردھان منتری بنانا سویکار کر دیا۔ ایسے میں 30 اکٹوبر 1921 کو بینیٹو مسولنی نے اپنی سرکار بنائی اور اٹلی کا سروے سروہ بن گیا۔ 1923 میں مسولنی اٹلی کا آدھی نائک بن گیا۔ اس نے بڑی تیجی سے اٹلی کا پرنر نرمار کیا اور اس کے بعد سے اسے ایسا لگنے لگا کہ وہ آنے والے سمیں میں بھی تانہ شاہ بنا رہے گا۔ کچھ ہی ورسوں میں اٹلی یوروپ کا ایک شکتی شالی اور سمرید دیش بن گیا۔ اس کے بعد اس نے ویرودھیوں کا دمن کرنے کے لیے گرہ نیتی بنائی۔ جس کے مکہ کام ویرودھیوں کا دمن کرنا، آرتھک نیتی صدہرنا، اتپادن کا وکاس کرنا، کریسی کا وکاس کرنا، پوپ سے سمجھوتا اور یاتا یاد کے سادھنوں کا وکاس تھا۔ مسولنی نے اپنی ویدیش نیتی کے ادھار پر اٹلی کے پراشین گھورب کا وکاس اور اٹلی کے سامراج کا وشتار کیا تھا۔ تو دوستو یہ تو بینیٹو مسولنی کے اٹلی کے پردھان منتری بننے تک کی کہانی تھی۔ اب ہم آپ کو مسولنی کی تانہ شاہی اور بینیٹو مسولنی کی مرتیو کیسے ہوئی تھی؟ اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ دنیا نے کئی کرور تانہ شاہ دیکھے ہیں۔ اس میں ایک نام آتا ہے اٹلی کے تانہ شاہ مسولنی کا 29 جولائی 1883 کو اٹلی کے پریڈی پیو شہر میں جنما بینیٹو مسولنی دنیا کا سب سے کرور تانہ شاہ میں سے ایک تھا۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ محض 21 سال کے شاسن میں اس نے سات لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پر وہ ایک کہاوت ہے نا جیسے کوئی تیسا والی کوئی جیسا ہی اس تانہ شاہ کے ساتھ بھی ہوا۔ دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ مسولنی نے 1922 سے 1943 تک اٹلی پر راج کیا۔ دیبتی وشوید کی شروعات میں مسولنی نے لفاظی کی تھی کہ اگر وہ میدان سے پیچھے ہٹا تو اسے گولی مار دینا۔ ید کی سماپتی پر جب مسولنی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بھاگنے کی فراک میں تھا تو ویرودھیوں دوارہ پکڑا گیا۔ اور اس کے بعد اس تانہ شاہ کو گولی مار دی گئے۔ اس طرح ایک ظلمی تانہ شاہ مارا گیا۔ تو دوستو اتحاس کے اس تانہ شاہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں جرور بتائیں اور آج کے سمیں سب سے کروڑ تانہ شاہ کس دیش کا ہے؟ ضرور بتائیں۔ اتحاس سے جوڑی جانکاری سے بھری ایزی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فور بوجنگ۔ تھینکس فور بوجنگ۔